رہائشی علاقے میں ہجب اللہ کا بیس بتایا جا رہا ہے آئی ڈی ایف کی طرف سے کیا جا رہا دعویٰ کہ یہ ہجب اللہ کا وہ بیس جسے اب تباہ کر دیا گیا ہے اور تائرے میں ہجب اللہ کے کماند سینٹر کو بھی کیسے تباہ کیا گیا وہ تصویر دیکھئے ہجب اللہ کے عزیز گروپ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ اسریلیئر سٹرائک میں ہجب اللہ کا راکٹ لانچر بھی تباہ کر دیا گیا تو ہجب اللہ کے گھڑ میں عزیز گروپ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی یہ تصویر سامنے آئی ہے تائرے میں جس طریقے سے ابھی آپریشنز کو انجام دیا جا رہا ہے اس کے بعد الگ الگ حملوں کے بعد کی یہ وہ تصویر ہے جہاں ایک دو نہیں بلکہ ساتھ سے زیادہ جگہوں پر حملوں کو انجام دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ لیبنین کے تائرے میں ہو رہی بھانیانکر تباہی کی ایک اور تصویر اب آگے آپ کے سامنے ہوگی اور یہ تصویر ہوگی اوالی ندی سے سٹے علاقے پر ہوئی بمباری کی آپ کو بتا دیں اسی بمباری میں ہجب اللہ کی چار امارتوں کو زمیندوز کر دیا گیا یہ دیکھیں اس لئے کئی دنوں سے جس طریقے سے حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے اس میں خبریں ہیں رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ کرنے کی لیکن خبر یہی ہے کہ یہ وہی رہائشی علاقے ہیں جہاں ہجب اللہ کے بیش بنے ہوئے تھے اس لئے اب انہیں تباہ کیا جا رہا ہے تو رہائشی علاقوں میں بنے ہجب اللہ کے بیش کو کیسے ٹارگٹ کیا گیا اس کی تین تصویریں آپ کے سامنے کیونکہ اب جس طریقے سے تائرے میں آپریشنز کو انجام دیا گیا ہے بھینکر تباہی کی لیبنن کے اس فرنٹ سے یہ وہ تصویریں ہیں جہاں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ بیش تھے ہجب اللہ کے سمیت میرے سہیوگی میرے ساتھ ہے سمیت سوال ہم شروعات میں یہی کرتے تھے کہ سیمت دائرے میں رہ کر آپریشنز سلائے جائیں گے لیکن یہ امپورٹنٹ لوکیشن کس طریقے سے ہے تائرے یہاں پر فلحال یہ جو حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے اس کو لے کر کیا خبر پر بھی پچھلے ایک ہفتے پہلے ہی میں تائرے کے ان علاقوں میں وزٹ کر کر آیا تھا اور یہ بہت زیادہ سٹریٹیجک آپ کہہ سکتا ہے لوکیشن ہے کیونکہ یہ ہائیفا کے بہت قریب ہے اس کا نا صرف آپ کہہ سکتا ہے کہ سی شور یا پھر آپ کہہ سکتا ہے کہ سمندر کے راستے کا بہت بھی سٹریٹیجک انپورٹنٹ ہے بلکہ تائرے کے ٹھیک پاس جو ہائیٹس ہیں اسرائیلی سینہ وہاں پر کیپچر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ساؤتھ لیبنین کا سب سے بڑا شہر ہے سب سے پرانا شہر ہے آپ کہہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس علاقے کو یا تو خالی کرالے یا یہاں کی ہائیٹس کو اپنے ہاتھ میں لے لے کیپچر کر لے کیونکہ اگر ان ہائیٹس پر اسرائیل کی سینہ آ کر بیٹھ جائے گی تو نشن طور پر تائرے الیتانی ریورٹ کے پورے علاقے کو وہ مونیٹر کر پائے گی اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اسرائیل نے یہاں کو ایویکویٹ کرنے کے لئے لوگوں کو کہہ دیا ہے بلکہ لگاتار یہاں پر بڑی بمبارمنٹ ہو رہی ہے یہی وجہ تھی کہ ابھی بھی ہیزبولہ کے کچھ کمانڈرز یہاں بچے ہوئے ہیں کیونکہ یہ لوکیشنز اگر ہیزبولہ کے ہاتھ سے نکل گئی تو نشن طور پر وہ صرف اور صرف آپ کہہ سکتا ہے کہ اس سے بیرود کے علاقےوں تک سیمیت رہ جائیں گے چلیے لیکن اس بیچ اتری اسرائیل میں ہیزبولہ کی اٹیک کو لے کر بھی ایک بڑی خبر مل رہی ہے جہاں 24 گھنٹے میں 115 راکٹس سے حملہ ہوا ہے اور آئی ڈی ایف کا دعویٰ یہ کہ سبھی راکٹس کو مار گرائیا گیا ہے تو 24 گھنٹے میں 115 راکٹس سے وار کی وہ تصویر حالانکہ آئی ڈی ایف کی طرف سے دعویٰ کی سبھی راکٹس کو مار گرائیا لیکن حقیقت یہ کہ اتری اسرائیل میں ہیزبولہ نے ایک اور اٹیک کو انجام دیا ہے جہاں دعویٰ تو یہ کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 115 راکٹس سے وار کیا گیا اب گازہ میں اسرائیل کے مرکوہ ٹانک کو کیسے تباہ کیا گیا اس کی تصویر بھی سامنے آئی ہے حماس کی آئی ڈی بلاسٹ میں تباہ مرکوہ ٹانک کی یہ تصویر دیکھئے پہلے اسرائیلی سینہ کی مومنٹ کو ٹریک کیا گیا اور خبر ہے کہ جب آلیا کیمپ کی اور بڑھ رہی تھی اسرائیلی سینہ اور اسی دوران حماس کی طرف سے آئی ڈی بلاسٹ کر اس ٹانک کو اڑا دیا گیا اب یہ دو تصویریں ایک ساتھ ان حملوں کی جہاں دیکھیں کس طریقے سے ہیزبولہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 115 حملوں کو انجام دینے میں کامیاب رہا ہے وہ یہ ایک اور اس وار فرنٹ کی تصویر جہاں آئی ڈی بلاسٹ کر مرکوہ ٹانک کو حماس کی طرف سے کیسے اڑا دیا گیا یہ تصویر بھی سامنے آئی اور صاف ہے کہ کس طریقے سے جب آلیا کیمپ کی اور بڑھ رہی آئی ڈی ایف کو حماس کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا سنہ سر ان آپریشنز کے بیچ تباہی کا یہ منظر اور سوال اس لحاظ سے کہ آخر جس طریقے سے یہ گراؤنڈ آپریشنز کو اس وقت انجام دیا جا رہا ہے کیا واقعی اسی موٹیف کو بہت حد تک یہ اچیف کرنے میں کامیاب رہے ہیں جہن سروی سروی جب ہم بات کرتے ہیں ہجبولہ کا اور حماس کے دو الگ پہلیوں پر تو ہجبولہ حماس کا دیکھئے حماس میں تو چیزیں 80% حماس کا یہ ہو گیا ہے سنوار ختم ہو گئے ہیں محمد سنوار کا پتہ نہیں ہے مگر جو وہاں پر ہوسٹجز ہیں ان کا کچھ بھی نہیں پتہ لگ رہا ہے ابھی بھی یادی آپ ایک سویک لیں یادی مار دیتے ہیں کہ تھٹی سائد جیسا ہی اسرائیل کا یہ ہے اندیشہ ہے کہ مارے گئے ہیں تب بھی کافی سنکھیا میں ستر کے آس پاس وہ جندے ہیں ان کا نہیں پتہ لگ رہا ہے نا ان کو آپ کوئی سیز فائر کر کے ہو رہا ہے آپ نے کہا جوالیا نورت کے اسرائیل جو گازہ کے نورت پہ ہے جوالیا کیم وہاں پر بھی ابھی حماس تھوڑی ایکٹیب ہے اور یہ رہتی ہے ملٹرائرلی آپ ختم کر دیں گے مگر یہ چلتی رہتی ہے بھارت بھی اس سے جھوستا رہتا ہے ستر سالوں سے اسی طرح یہ جھوستے رہیں گے دوسری بات جو آپ نے بات کی خاص کر کے ہجباللہ کے سندر میں تو میرے کارن سترہ اٹھارہ جب وہ پیزر اٹیک ہوا تھا سپٹمبر میں اس سمید سے ان کا میجر آپریشنز چلے ہیں چھبیس ستائیس کے آس پاس گراؤنڈ آپریشنز چلے ہیں ناجم اللہ مارا گیا تھا ستائیس سپٹمبر کے بعد آج ایک مہینہ ہو چکا ہے دیکھیں ان کے بھی 50 to 60 پرسنٹ ہیں آپ نے جو ایسا بتایا جو ٹیئر ہے ریتھانی ریور کے ساؤٹ میں ٹیئر ایک بہت بڑا گھڑ ہے یونی فیل کا بھی ان کے یہاں پریجنز ہے مگر جو گراؤنڈ آپریشنز اور ٹنل ورک جو آ رہی ہے خاص کر کے ساؤٹ کی طرف جو رجوان فورس نے ان کے اندر گراؤنڈ آپریشنز کرنے تھے ان کو برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے دیکھیں دو ڈیویشنز وہاں گئے ہوئے ہیں دو ڈیویشنز کر رہے ہیں وہ سینم میں بھی چلے گئے ہیں آپ نے ہی خبر چلائی تھی پہلے تو آج کے دن میں اسرائیل کو یہ جوجنا پڑے گا اور جیسا آپ کو آج ہی پتا لگا تو کاسم ہے اس کا سکسسر ہے اس کو بھی انہوں نے کر دیا ہے اس کے بارے میں بھی اور خبریں ہیں سر سنا سر اس بارے میں بھی آپ سے چرچہ کروں گی